آپ سب پر سلامتی ہو احمد جہانگیر کا لکھا ہوا ہے خلق سے پہلے بتا دے کیا تیرا موضوع ہے چترکارہ سن یہاں تازہ کشی ممنوع ہے پھول نظارے سے آگے روشنی کرنے کی شیئے رنگ کی کاری گری میں آگ بھی مجموع ہے وہم کا سورج ہمیرا کیا تائین ہو سکے اس تیقن گاہ میں میری کرن مقتوع ہے ناظرین میں ہوئی آسر رشید اور آپ پر آف ایلاک دیکھ رہے ہیں ناظرین جنگل میں شیروں نے گدھے کے بچے کا شکار کر لیا گدھے کا بچہ کافی حد تک زخمی تھا تو ایک بزرگ شیر نے کہا کہ اسے مزید مارنے یا کھانے کی بجائے اسے اپنے پاس رکھ کر پال پوس کر بڑا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے بوڑے شیر کی بات مان لی گئی شیروں نے اس گدھے کو گود لے لیا اور اس کا اچھے سے خیال رکھا حتیٰ کہ وہ شیروں کا وفادار گدھا بن گیا ایک دن اسی بزرگ شیر نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اس گدھے کو واپس اس کی برادری پہ چھوڑ دیا جائے ہم نے اس کو پال پوس کے بڑا کر دیا اس کا خیال رکھ لیا اور شیروں نے پھر ایسا ہی کیا اور اس گدھے کو اپنی ہمراہی میں لے جا کے گدھا برادری کے سپورٹ کر دیا گیا اور کہا کہ یہ گدھا تم میں سے باقی تمام گدھوں سے ممتاز ہے کیونکہ یہ ہمارا حمایت یافتہ گدھا ہے گدھوں نے فارن اس گدھے کو اپنا سردار مان لیا اور شیروں کی حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جانے لگی اور اس کی نافرمانی سے ڈر آنے لگا کیونکہ جو بھی گدھا اس سردار گدھے کی حکم ادولی کرتا تو سردار گدھا اس نافرمان گدھے کو گرفتار کر کے شیروں کے حوالے کر دیتا اور وہ اس نافرمان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے اس طرح گدھوں کو سردار مل گیا اور شیروں کو شکار کی پریشانی سے نجات مل گئے اس پوری کہانی کے اندر جہاں تک بات ہے اس سردار گدھے کی تو وہ گدھوں کے نزدیک شیر تھا اور شیروں کے درمیان گدھا تھا ہم گدھے ہیں ہم جو خود کو عقل مند سمجھتے ہیں ہم اصل میں کم عقل کم فہم ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کس کا چوناؤ کرنا ہم بارہا یہ سوچتے ہیں کہ بہتری کی طرف گمزن ہے لیکن وہ ہمیں بہتری نہیں دکھائی دیتی وہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ سراب دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ صرف ہم نہیں ہیں ہم بحسیت کلی طور پر ایک قوم ہیں پاکستان مسلم دیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ آئے دن وزیراعظم بدلنے جیل اور ملک بدری سے ملک کیسے چلے گا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو مجھے متواصل سنتے ہیں میں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس نیرٹیف کے اوپر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے یہ اپنی اصل کے اوپر واپس آئیں گے اور جب اصل کے اوپر واپس آئیں گے تو ان کے لئے مشکلات ہوں گی انہوں نے کہا دوہزار سترہ میں نون لی کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کر دیا گیا اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہمسایہ ممالک سے اچھی تھی ملک خوشحال تھا روپیا مضبوط تھا اور مہنگائی نام کی کوئی شہ نہیں تھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ اور دہشتگردی کا خاتمہ ہو چکا تھا سی پیک کے اوپر کام تیزی سے جاری تھا ملک درقی کر رہا تھا مگر اس وقت ہمارے خلاف سازش ہوئی اور حکومت کو ختم کر دیا گیا یہی ساری بات مان نہیں جائے تو یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی جو عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے اس سے پہلے کی صورتحال کیا تھی اور اس کے بعد کی صورتحال کیا وہ بھی تو ایک بیانیہ بنایا جا سکتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سازش کے تحت ہماری حکومت کو ختم کیا گیا ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج پاکستان مضبوط ملک ہوتا ججز کو کیا ضرورت تھی سازش کا حصہ بن کر ملک پر کل ہڑا چلانے کی یہ ہے واپس وہ اپنے نیریٹیف کے اوپر وہ کہتے ہیں الیکشن مہرہ پھیری کیوں کی آئی ٹی ایس کیوں بند کیا ایسے بندے کو لانے والے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ہے جو ستر سال اس ملک کے ساتھ کیا گیا اللہ نہ کرے کسی اور ملک کے ساتھ اب میاں صاحب جو کچھ عرصہ پہلے واپس آنے کے بعد کہتے تھے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا اب وہ واپس معاملے کے اوپر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم کے ساتھ نبھا رہا ہوں جتنا عرصہ اقتدار میں رہا ہوں اس سے زیادہ عرصہ جیلوں ملک بدری اور مقدمیں بھگتنے میں گزارا لیکن میں نے کبھی ہمت نہ آ رہی اور دوہزار سترہ سے آج تک ہمارے خلاف سزاؤں کا سلسلہ چلتا رہا وہ کچھ دن پہلے ختم ہوا ان کے پاس کہنا تھا ہمارے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں غلطی کا کوئی موقع نہیں ہے اگر اب پھر سبق نہیں سیکھا تو مقال علامہ اقبال ہماری داستان ہوگی داستانوں میں میاں صاحب میں بہت اچھی بات کی ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے لیکن سبق سیکھنے میں ایک بار آپ سیکھے ہوئے آئے اور آپ نے آ کے یہ کہہ دیا کہ کوئی احتساب نہیں ہوگا آپ نے آ کے یہ کہہ دیا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیا گیا آپ نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ماضی کو بھولا دیا گیا آپ نے آ کے یہ کہہ دیا کہ مستقبل کے اوپر نظر لگا لی گئی لیکن اب کی بار جب آپ کو تھرڈ پارٹی ریفرنس کے بعد یہ پتا چلا تھرڈ پارٹی سروے کے بعد یہ پتا چلا کہ آپ کی مقبولیت اس آج تک نہیں پہنچی جو آپ کے وہم و گمان میں تھی جب آپ کو یہ معلوم پڑا کہ پنجاب سن بلوچستان کے اندر بھی ہماری مقبولیت میں ابھی کم ہی ہے جب آپ کو یہ معلوم پڑا کہ میرے واپس آنے کے بعد بھی صورتحال میرے حق میں نہیں بن رہی تو پھر آپ واپس اپنے نیرٹیو کے اوپر گئے اسی تناظر میں ایک اور اہم خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا اور صابق بی جی آئی ایس آئی الیکٹرینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف ان نراج مقدمہ کی درخواست صابق کے لیے مقرر کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسر آر آفیس کی جانب سے جاری کاؤز لسٹ کے مطابق جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا اور جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف ان نراج مقدمہ کی درخواست جو تھی وہ اٹھائیس نویمبر کو صابق کے لیے مقرر کی گئی اور یہ ایک عام شہری کی جانب سے ہے شہری آتف علی جس نے جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا اور جنرل ریٹائیڈ فیض حمید اور دیگر کے خلاف ان دراج مقدمہ کی درخواست دائر کر رکھیے اور اسے سواد کے لیے مقرر کر لیا گیا شہری آتف علی نے اس درخواست میں یہ کہا ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو حکم دیا جائے کہ کمر جاوید باجوا اور فیض حمید کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کریں درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا اور جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کا جو قانونی رکاوٹ عبور کر کے سنگین جرم کے وہ مرتقب ٹھہرے ہیں غلط اور منگھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو انہوں نے ظاہر کر کے داگدار کیا ہے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آرمے آرٹیکل سے ریاستی ادارے کی منفی تصویر پیش کی گئی ہے ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم جو ہے اس میں عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان ادم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دراجے مقدمہ کی یہ جو درخواست ہے اس پر ایف آئی اے جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوار جنرل ریٹائیڈ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیا گئے اس زمن میں کہ جب ایک طرف میاں صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور میاں صاحب کہیں وہ شخص اکیلا جو ہے وہ کسوروار نہیں ہے کسوروار وہ بھی ہیں جو اس کے سہولتکار ثابت ہوئے اب میاں صاحب آئے ہیں واپس اپنی لائم کے اوپر اب میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ مقبولیت واپس انہیں وہی ملے گی جو گجرہ مالا کے جلسے میں تقریر کرنے کے بعد ملے تھی میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہی وہ ہر بات تھا جو مجھے پہلے آزمان لینا چاہئے تھا لیکن میاں صاحب کو اس سے عوامی مقبول یہ تو مل سکتی ہے لیکن میاں صاحب اس میں پھسیں گے کیونکہ میاں صاحب ہر وقت دو گلے پن کا سہارا لے رہے ہیں دوسری طرف انصداد دشتگردی کے عدالت نے نون لیگ کی رہنوہ مریم اور انگزیب کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دی ہیں لاہور کی انصداد دشتگردی کے عدالت ہی جہاں پہ مریم اور انگزیب سمیت دیگر کے خلاف اشتیال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے کی سمات ہوئی یہ جو کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف بولتے ہیں ان کی اپنی صورتحال دیکھ لیجئے کہ اس مقدمے میں لیگی رہنوہ جعوید لطیف صاحب بھی نامزد ہیں جنہوں نے آج عدالت میں پیش ہو کے اپنی حاضری مکمل کروائی جبکہ سابق وزر مملکت مریم اور انگزیب گزشتہ سمات پہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے حاضری معافی کی درخواست دی تھی لیکن وہ اس سمات پر بھی پیش نہ ہوئیں جس پر عدالت نے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی ہیں کہ گرفتار کر کے انہیں عدالت کے اندر پیش کیا جائے عدالت نے جعوید لطیف صاحب جو پیش ہوئے تھے ان کے پیش ہونے پر ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں اور سمات کو نو دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا آنے والے دنوں کے اندر یہ جو میاں صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو ہاتھ ابھی نرم ہوا ہے میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر مقدمات ہونے ابھی کم ہوئے یہ میاں صاحب کے اوپر بھی ہوں گے یہ ان کی جماعت کے لوگوں کے اوپر بھی ہوں گے ان کے رہنماؤں کے اوپر بھی ہوں گے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ میں جو پالیسی لے کے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھی اب میاں صاحب جو دوہرہ مایار اپنائیں گے واپس اس چیز کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ عوامی مقبولیت کا میاں صاحب معلوم ہوگا کہ کس حد تک حاصل ہو سکتی ہے یہ سب سے بڑی پریشانی ان کے لیے ہوگی اور میں ابھی بھی اسی بات کے اوپر قائم ہوں کہ دسمبر کے وسط کے اندر جا کے معمول کے چیک اپ کے نام کے اوپر میاں صاحب واپس جائیں گے اور میاں صاحب تب تک وہاں پہ واپس رہیں گے جب تک انہیں یہ لگے گا میری مقبولیت کے اندر اور انہوں نے یہ جان چاہ کہ ہماری کس جگہ پہ کیا حیثیت ہے اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں الیکٹیبلز کو اپنے اندر شامل کر لینا چاہیے تو میاں صاحب ابھی جو موڑ لے رہے ہیں یہ موڑ کاٹتے کاٹتے وہ جو گالی ہے وہ کھائی میں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کوئی بہتر روڈ کے اوپر آتی دکھائی نہیں دے رہی ہے مجھے ریجی اجازت اللہ نکمہ